سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا گیارہ سو ساٹھوہ سبق ہے محترم دوستو کل کے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ بہت سارے نامور مدارس انہوں نے جب یہ فیصلہ لیا کہ ہمارے اسا تیزہ کو خدمات سے سبگدوش کرنا ہے اور بہت سارے اسا تیزہ کا انہوں نے آلریڈی اخراج کر دیا بہت سو نے رمضان میں کیا بہت سو نے شابان میں کیا تو چونکہ اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ صرف ان علامہ کی ان پڑھانے والوں کی ناقدری نہیں بلکہ علم کی بھی ناقدری ہے کیونکہ وہ جو پڑھانے والے ہیں وہ آج سے نہیں پڑھا رہے ہیں کوئی دس سال سے پندرہ سال سے بیس سال سے لوگوں نے زندگیاں لگا دیئے تیس تیس چالیس چالیس سال ہو چکے ہیں ایسے جب لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دیئے کسی مدرسے کے لیے کسی ادارے کے لیے اور وہاں سے اگر ان کو یہ سیلہ ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ناقدری کیا ہوگی آج جو ہے انشاءاللہ ہم کچھ ایسے سالیوشنس بتائیں گے کچھ ایسے راستے کچھ ایسے طریقے بتانے کی ہم کوشش کریں گے جس سے ہم امید کرتے ہیں کہ نہ بچوں کے طلابہ جو ہے ان کے تعلیم کا نقصان ہوگا نہ اسا تیزہ کے اخراج کی ضرورت درپیش آئے گی اور نہ ہی مدرسے کے اوپر اوور بجٹ ہوگا اگر جو باتیں اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا یہ کوئی میری تقریر اور بیان نہیں ہے بلکہ کچھ سالیوشنس ہے اگر ان سالیوشنس کو ہم اختیار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے لیے بہتر ہوگا تو ہمارے علامہ کو ہمارے معلمین کو ہمارے مدرسین کو روڑ راستے پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلی چیز اہل مدارس وہ خود یہ غور کرے کہ ابھی ہمارے مدرسے میں طلابہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا مدبخ کا جو خرچ ہے وہ ٹوٹلی زیرو ہے جب ہمارا مدبخ کا خرچ ٹوٹلی زیرو ہے مدبخ میں آنے جانے والے سامان کا خرچ ٹوٹلی زیرو ہے اب بوجھ جو ہے وہ صرف اور صرف اسا تیزہ کی تنخواہوں کا ہے اور دارالعلوم دیوبند نے بازابتہ فتوہ دیا ہے میں ساتھ میں جوڑ رہا ہوں جس میں صاف لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لیے لوگ ڈاؤن کے زمانے کے اندر بھی اسا تیزہ کو آپ کو تنخواہیں دینی پڑیں گی آپ کے معلمین آپ کے مدرسین وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں تو جب آپ کا مدبخ بند ہے تو جو خرچ آپ کا مدبخ پہ ہو رہا تھا اللہ کے کرم سے وہ آپ کا بچ رہا ہے آپ کو صرف اپنے اسا تیزہ کو جو ہے تنخواہیں دینا ہے اور یہ کوئی impossible نہیں ہے اب آپ جو ہے اگر آپ کو بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے ہمارے اسا تیزہ کو تنخواہیں کیسے دے کیوں دے تو آپ کو کس نے کہا ان کو بٹھاؤ ارے بھائی ان کو کلاسوں میں بلاؤنا آپ جو ان کی درس گاہیں ہیں ان درس گاہوں میں بلائیے آپ اپنے اسا تیزہ کو اپنے معلمین کو اپنے مدرسین کو اور آج کے زمانے میں گورمنٹوں نے آن لائن ٹیچنگ آن لائن لرننگ کا جو ہے ایک کنسپٹ نکالا ہوا ہے پہلی دوسری تیسری چوتھی کے یعنی چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو آن لائن پڑھایا جا رہا ہے تو مجھے آپ بتائیے جب پہلی دوسری کے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ سکتے ہیں تو الحمدللہ ہم اپنے عربی اول دوام سوام چاروں پنجوں ششوں ہفتوں کے جو بچے ہیں ہفز کے اور دورے کے اور افتا کے جو بچے ہیں جو طلابہ ہیں ہمارے آسانی کے ساتھ میں ان کو پڑھا سکتے ہیں ایک دم آسانی کے ساتھ ان کی حاضری کے ساتھ میں کیونکہ آج کے زمانے میں موبائل فون ہر ایک کے پاس میں ہے اور میں آپ کو اس کا آسان سولیوشن بتاتا ہوں ایک ایپ آتا ہے اس کو زوم ایپ کہتے ہیں زوم ایپ کے اندر زوم ایپ اگر آپ کے پاس میں ہے تو جو استاد ہے میٹنگ کا جو ہے وہ موڈرےٹر بن جائے کہ بھائی وہ میٹنگ یعنی وہ جو ہے کلاس کا اور باقی اپنے سارے طلابہ کو وہ ایک پاسورڈ دے دے زوم ایپ کا ایک پاسورڈ ہوتا ہے اس کا وہ پاسکورٹ سارے طلابہ کے پاس میں پہنچ گیا تو جو طلابہ کو آپ بڑھوتری دینے والے تھے یعنی عربی اول سے دوم میں تو بالکل آپ دیجئے اور کتابیں آپ فوراں شروع کرائیے اس ترتیب سے اگر آپ کے یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے میں کہتا ہوں اور اس میں آپ پوری حاضری لے سکتے ہیں کہ کتنے طلابہ وہاں پہ حاضر ہے کتنے غیر حاضر ہیں یہ ناممکن نہیں ہے یہ impossible نہیں ہے یہ بالکل possible ہے آپ اگر اپنے دل پہ لے لے تو آپ کی جو کلاسے ہیں وہ آن لائن بھی چل سکتی ہے بچے اپنے گھروں پہ رہ کر چاہے آپ کے مدرسے کا ایک تعلیم علم وہ گجرات کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو مہراشت کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو ایم پی کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو اتر پردیش بیہار کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو ویسٹ بنگال کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو آسام منیپور کہیں پر بھی پورے ملک میں چاہے وہ کشمیر سے لے کے تو کیرلا تک کسی بھی صوبے میں رہنے والا ہو آپ اپنے طلابہ کو ایک وقت دیجئے اور آن لائن ان کے ڈیچنگ شروع کیجئے تو نہ آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے طلابہ جو گاؤں کے اندر آوارہ گھوم رہے ہیں ان کا وقت زائے اور برباد ہو رہا ہے نہ ان کا وقت زائے اور برباد ہوگا اور نہ ہی آپ کے وہ اسا تیزہ جن کی تنخواہ دینا آپ کو بوجھ لگ رہا ہے وہ آپ کا بوجھ ہوگا دونوں کا بھی کام ہوں گا وہ جو گاؤں کے اندر جو طلابہ مداریس کے ہے ان کو ابھی کچھ کام نہیں ہے وہاں پہ صرف وقت زائے اور ان کا برباد ہو رہا ہے گاؤں میں وہ گاؤں کے جو دوسرے آوارہ لڑکے ہیں ان لوگوں کی صحبت میں جو پڑھا ہوا ہے انہوں نے کہیں ایسا نہ ہوگے وہ اس کو بھی فراموش کر دیں تو کم سے کم وہ بھی لائن کو لگ جائیں گے ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہماری تعلیم شروع ہو رہی ہے اور اس ترتیب سے ہم کو پڑھایا جائے گا تو کم سے کم جو بھلے مختصر کیوں نہ ہوتا ہو ٹھیک ہے آپ یہ کہوں گے کہ وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ سامنے بیٹھ کر بچوں کو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں ہوگا لیکن کم سے کم نئی کے مقابلے میں کچھ تو ہوگا بھئی کچھ تو ہوگا بچوں کی کم سے کم کچھ تو تعلیم ہوں گی طلابہ کی تو میرے ذہن میں یہ کنسپٹ ہے کہ جب پورے ملک کے اندر یہ نظام فیلحال چل رہا ہے دنیاوی تعلیم کے لیے جب یہ نظام چل رہا ہے تو دینی تعلیم کے اندر بھی ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں نا بھائی اب ہم لوگ میں خود مجھے تقریباً آج تین مہینے ہو چکے ہیں میں اپنے گھر پہ بیٹے بیٹے کام کرتا ہوں لیکن جب بھی مجھے میٹنگ ہوتی ہے ہم لوگ زوم ایپ اسی ایپ کے ذریعے سے ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو پورے شہر میں اور پورے جہاں جہاں پہ بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا کے الگ الگ ملکوں کے لوگ ایک ساتھ میں ایک وقت پہ جھوڑ جاتے ہیں اور وہ ساری کام کی باتیں جو آمنے سامنے بیٹ کر کرنے کی ہوتی ہے وہی باتیں ہماری آن لائن ہوتی ہیں وہی کام ایک دوسرے کو تقسیم کیا جاتا ہے تو جب دنیا کے کام آن لائن آج کے زمانے میں ہو رہے ہیں کمپنیاں چل رہی ہیں بلکہ زیادہ کام ہو رہا ہے زیادہ کام کمپنیوں کو زیادہ آرننگ ہو رہی ہے کمپنیاں خوش ہیں کہ ہمارے ملازمین کے لیے جو پارکنگ کا خرچہ تھا وہ بچ گیا کیفیٹیریہ کا جو خرچہ تھا وہ بچ گیا باقی ہمارے سارے خرچے جو ہے وہ بچ چکے ہیں اور ماشاءاللہ گھر پہ رہ کر بھی ان کو کام کرنا ہے تو جب گھر پہ رہ کر بھی کام کرنا ہے تو ہماری بجلی بھی بچ گئی ہمارا ساری چیزیں کمپنی کی بچ گئی ہے اور کام تو برابر گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہے کام میں ایک پیسے کی بھی کمی نہیں ہے تو کام جب پورا مکمل طریقے سے ہو رہا ہے تو خوش ہے وہ تو اور بھی تو میری ایک ناقص رائے ہیں اہلِ مداریس کے سامنے میں میں بڑے عدف سے پیش کرتا ہوں آپ اپنے یہاں پر بھی کیونکہ ابھی تک ابھی دیکھو کوئی بھروسہ نہیں ہے میں دوسرے صوبوں کا تو میں نہیں بول سکتا ہوں مہاراشترا کی حد تک اتنا میں ضرور کہوں گا کہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ تیس جون سے لوگ ڈاؤن ختم ہوں گا اب وہ اکتیس جولائی تک ہو چکا ہے اس کے بعد میں پتا نہیں کب تک بڑھے گا اور اسی طریقے سے آج ہمارے ملک کے وزیر آزم نے یہ اعلان کیا ہے آناج دیں گے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہو سکتا ہے نومبر تک بھی یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہے گی ممتہ بینر جی پچھن منگال کی جو مکھے منتری ہے انہوں نے بھی اعلان کیا کہ آنے والے سال کے جون تک ہم بھی اپنے صوبے کے لوگوں کو اسی طریقے سے آناج تقسیم کریں گے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کورونا وائرس سے مقابلہ کرنا ہے اور اس کے لیے سال بھی لگ جائے تو بھی گورنمنٹ ہے اس کی پوری تیاری کر گے وائٹھی ہے اب اگر ہم یہی انتظار میں رہیں گے کہ لوگ ڈاؤن اب ختم ہوں گا لوگ ڈاؤن تب ختم ہوں گا لوگ ڈاؤن کبھی بھی ختم نہیں ہوں گا ایک بات یاد رکھو اس کو چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں سال بھی لگ سکتا ہے اور تب تک ہمارے مدرسوں کو اسی طریقے سے تالے رہیں گے اور ہمارا پڑھنے پڑھانے کا نظام معطل رہے گا تو طلبہ اور اسا تیزہ دونوں کا نقصان ہے تو یہ ترتیب آپ شروع کیجئے لیکن اسا تیزہ کا اخراج مت کیجئے اللہ کے واسطے اسا تیزہ کو کام پر لگائیے آپ ان کو ان کی کلاس میں روزانہ بلائیے اور روزانہ اس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کی کلاسیں یعنی اگر چھ مہینے بعد بھی آپ کے بچے اگر مدرسے میں آ جاتے ہیں تو ان کا درس وہیں سے کنٹینیو ہوگا جتنا آن لائن ہو چکا تھا اور یہ بہت آسان ہے بہت ہی آسان طریقے کار ہے میں بتا رہا ہوں دنیا بھر کی کمپنیاں چل رہی ہیں آن لائن اور گورنمنٹ کے اسکولوں کی پڑھائیاں چل رہی ہیں آن لائن تو ہمارے مدارس کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے آن لائن دوسری چیز اب اگر مدارس بہت سارے مدارس کا کہنا یہ ہے کہ بھئی رمضان میں ہمارا چندہ نہیں ہوا ہے اس وجہ سے جو ہے ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے جس بجٹ کے اندر ہم آسا تیزہ کو تنخواہیں دے سکے تو ان مدارس سے میں بڑے عدب سے ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ فلحال کے لیے آپ کے یہاں پہ جو کنسٹرکشن چل رہے ہیں جو باندھ کام چل رہے ہیں بھلے وہ نئی امارت کا باندھ کام ہو یا کسی اور امارت کا باندھ کام ہو اس کو آپ روک دیجئے وہ امرجنسی ارجن نہیں ہے آپ کے لیے امرجنسی فلحال یہ ہے کہ آپ اپنے آسا تیزہ کو تنخواہ کیسے دیتے ہو ان کو آپ کو سنبھالنا یہ آپ کے لیے امرجنسی ہے وہ امارتیں جو ہے بلند و بالا ابھی ہمارے یہاں پہ یہی ہو چکا ہے آسا تیزہ کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور بڑے بڑے گیٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس کروڑوں کا بجٹ ہے بڑی بڑی امارتیں تعمیر کرنے کے لیے کروڑوں کا بجٹ ہے جیسا میں نے کل بھی بتایا ہوں کہ ایک مدرسے سے ایک ہی وقت کے اندر رمضان سے پہلے ہی ایک بڑی تعداد میں آسا تیزہ کو جو ہے خارج کر دیا گیا نکال دیا گیا وہاں سے اور اسی مدرسے کا ایک سفیر وہ میرے پاس میں آیا تھا چند دنوں پہلے وہ نے جمعہ میں اعلان کیجئے ہمارے یہاں پہ بیس کروڑ کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے کتنے کروڑ کی بیس کروڑ کی تو میں افسوس میں پڑ گیا جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہاں سے بھی آسا تیزہ کا اخراج عمل میں آیا ہے میں سوچنے لگا یار اسی مدرسے کا ایک سفیر آیا تھا بیس کروڑ کی مسجد بنانے کے لیے پیسہ ہے ان کے پاس میں اور آسا تیزہ کو تین چار مہنی کی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے بولے تو شرم کی بات ہے یہ افسوس کی بات ہے یہ اور میں نے اس وقت بھی جب اس نے بیس کروڑ کا جملہ کہا تھا تب بھی میں نے اس سے یہ کہا تھا میں بولا بھئی کیا بات ہے آپ کے محتمیم صاحب شاہ جہاں کا ریکارڈ توڑنا چاہ رہے گیا کیا دوسرا لالقلہ تعمیر کرتے افسوس کی بات ہے یہ بلند و بالا عمارتیں بنانے کے لیے بجٹ بڑے بڑے شاہی وہ بلند دروازے کے جیسے گیٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس میں بجٹ اور اساتذہ کی تنخواہیں دیتے وقت میں ان کا اخراج عمل میں آ رہا ہے بولے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو اس کے لیے میں نے یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان باتوں سے ہمارے معلمین مدرسین وہ لوگ بھی پورے پورے طور پر اتفاق رکھیں گے کہ بلکل صحیح ہے آن لائن تدریس ہونا چاہیے اور مدارس کے جو ذمہ دار ہے میں سمجھتا ہوں ان کو بھی یہ کنسپٹ سمجھ میں آئے گا کیونکہ دیکھو مدرسو اور مساجد کی جو ایکسٹرا جگہ ہے اس کو کورینٹائن سینٹر بنانے کا جو آئیڈیا تھا وہ بھی سب سے پہلے ہم نے ہی دیا تھا تو اس وقت میں لوگوں نے ہماری بہت مخالفت کیے کئی لوگوں نے مجھے میسیج کیے میل کیے میرے پاس ابھی بھی ہے وہ بولے آپ ایسا کیسا بول رہے ہیں کہ مسجدوں کی جگہ میں کورینٹائن سینٹر بنایا جائے اور مدرسو کی عمارتوں میں کورینٹائن سینٹر بنایا جائے لیکن الحمدللہ پونہ شہر کی ہی ایک بڑی مسجد سے اس کی شروعات ہوئی اور ہوتے ہوتے اب پورے ملک سے یہ خبرے میں سن رہا ہوں کہ اہلِ مدارس نے بھی اپنے کمروں کو کورینٹائن سینٹر میں اور بہت سارے مسجدوں کے اندر جو ایکسٹرا جگہ تھی انہوں نے بھی اس کو کورینٹائن سینٹر میں بدل دیا اب پورے ملک میں جو ہے ایک ماحول بن گیا اس کا تو شروع میں کوئی بھی کنسپٹ جب آپ رکھتے ہیں تو لوگوں کو نیا لگتا ہے ایسے ہی یہ آن لائن مدارس کی تعلیم کا بھی جو کنسپٹ میں رکھ رہا ہوں یہ آپ کو تھوڑا نیا لگیں گا لیکن ایک بار آپ نے شروع کر دیئے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو خود کو اس کا احساس ہوگا کہ یہ تو رمضان کے فوراں بات شروع کر دینا چاہیے تھا اتنی ہمارے طلبہ کی یہ ایک مہینے کی دیڑھ مہینے کی تعلیم کا نقصانی نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہمارے معلمین مدرسین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں اسی طریقے سے مدارس علم کے قلعے ہیں ان کی حفاظت کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائیں اور حالات کیسے بھی ہو اچھے ہو برے ہو سازگار ہو ناساز ہو سارے حالات کے اندر ہمارے زندگی کا جو مقصد ہے تعلیم و تعلم اللہ تعالی اسی کو کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی